اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو اینتر ویڈیو پی فر پروائیڈر کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خیدن میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہیں تو دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف خیبر پختونخوا کے صوبے کے لیے ویڈیو ہے کہ وہ انصاف امداد پروگرام سے کیسے جو ہے وہ پیسے لے سکتے ہیں انہیں دو ہزار ایشو ہوا ہے یعنی دو ہزار ان لوگوں کو ملے گا جو اس پروگرام میں اپلائی کریں گے انصاف امداد ہی اس پروگرام کا نام ہے تو دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے میں مخاطب اور ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میری ویڈیو میں کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ سر خیبر پختونخوا کے لیے یا تو کوئی راشن یا پھر کوئی کیش کے بارے میں ہماری کوئی مدد فرام کر دیں کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں کہ جس میں ہمیں علم ہو جائے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم راشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا کونسی ایسی انجیو ہے یا کونسی ایسی جو ہے وہ ٹرسٹ یا کوئی ایسی انسٹیٹوٹ ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ راشن وغیرہ دے سکے یا ہماری جو ہے وہ معلوم داد کر سکے تو اس لیے میں جو ہے یہ ایک پروگرام اور جو چل رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس کے لیے آج ویڈیو بنائی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کو علم ہو سکے کہ ان کے بھی صوبے میں جو ہے یہ ایک انصاف امداد کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے وہ اس میں اپلائی کر کے اپنا جو ہے گزر بسر کر سکے ہیں تو میرا نام ہے محمد تنویر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں کیسے انصاف امداد پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سمپل سا میتھڈ ہے کہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ والا نمبر شناختی کارڈ پر جو لکھا ہوتا ہے وہ نمبر اور وہی نام جو شناختی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے وہی نام اور اپنا موبائل نمبر جو کہ چلتا ہو اور آپ کے پاس ہو ہر ٹائم وہ والا آپ نے جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے انصاف امداد کی ویب سیٹ پر خیبر پختونخوا کی الگ سی ویب سیٹ ہے انصاف امداد کی صوبہ پنجاب کی الگ ویب سیٹ ہے انصاف امداد کی باقی صوبہ کی الگ الگ ہے ابھی دو انصاف امداد کی ویب سیٹ بنی ہیں خیبر پختونخوا کی اور صوبہ پنجاب کی تو خیبر پختونخوا کو آج ڈسکس کروں گا اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں انصاف مداد پروگرام احساس مداد پروگرام احساس کی اور اس کے بعد سلانی ویل فیر ٹیسٹ کی جی ڈی سی اور جتنے بھی اس طرح کے انجیوز ہیں جو کی مدد فراہم کر رہے ہیں اس کرونا وبا میں ان کی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہے وہ جہاں وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لوگ کیسے راشن لے سکتے ہیں تو اگر آپ کمپیوٹر کے ریلیون کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آن لائن انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یا دوسرا چینل سیکھ لیں آن لائن جو اسے لازمی سبسکرپ کر لیں وہاں کوئی اس طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو بڑھئے بڑھتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف اور میں لیپ ٹوپ کی سکرین پر لے جاتا ہوں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ انصاف مداد پروگرام جو کے خیبر پختوں خواہ کی حکومت نے ایشو کیا ہے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو آج یہ لیپ ٹوپ کی طرف یہ فرنڈ سمبھا گئے اپنی لیپ ٹوپ میں اور یہاں اپنے انصاف مداد کی جو ہے ویب سیٹ کھولی ہوئے جو کہ وزیر اعلی انصاف مداد پروگرام حکومت خیبر پختوں خواہ نے ایشو کی ہے اس کا جو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں پہ آپ کلک کر کے کہ آپ اس ویب سیٹ پہ آ جائیں گے سمپل سا کام ہے کہ یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر موبائل نام آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر نام ہو مکمل وہی نام اور شناختی کارڈ کا نمبر اور ساتھ میں موبائل نمبر جو کہ چلتا ہوا ہو وہ آپ نے لکھ کر درخواد جمع کروائے کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ چھوٹی کسی ویڈیو تھی اس میں بہت ہی ایزی سا میتھڈ ہے میں ایک بار کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں کو ایف جو میں لکھ دیئے ہیں تو میں یہاں جو اس کو درخواد جمع کرائیں کے اوپشن پر کلک کر دوں گا میں صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں میرا اس اپلیکیشن سے کوئی لیے نہ دینے نہیں ہے صرف آپ کو ایڈوکیشنل پرپرس کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پروگرام پہ تو میں نے جو ہے وہ یہاں بیج دیا اور یہاں تصدیق کر دی کہ یہ ہے کہ وزیر اللہ انصاف امداد پروگرام حکومت خیبر کو آپ کی کوئیف مصول ہو چکے ہیں کوئیف کی جانچ پرطال کے بعد آپ کو مطلع کر دیا جائے گا شکریہ یعنی کہ وہ تو میرے جو میں نے اپنے شناختی کا اپنا نام وغیرہ سارا کچھ بیجا ہے وہ وہاں جارج پرطال کریں گے کہ ان کے نام پر کوئی پروپرٹی تو نہیں ہے کوئی گاڑی بغیرہ تو نہیں ہے کیا یہ واقعی حق دار ہیں یا نہیں حق دار بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری لوگوں کا حق مارنے کی سوچ رکھتے ہیں لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا جائے کیونکہ قیامت کی دن جو ہے ان کو لازمی طور پر حساب دینا پڑے گا ایک ایک پیسے کا ایک ایک روپے کا ان کو حساب دینا پڑے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن ویڈی ٹیپ پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا خیال لکھئے گا اپنے گروانوں کا خیال لکھئے گا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وباس سے بچنے کے لیے صرف یہی کام کیجئے کہ احتیاط کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی